السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں جن کو قبیرہ گناہ کہا جاتا ہے چھوٹے گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یا اور اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ ان کے صدقے میں ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے لیکن بڑے گناہ جو ہوتے ہیں جن کو قبیرہ گناہ کہا جاتا ہے جب تک ہم ان سے توبہ نہیں کر لیتے جب تک وہ گناہ خود بخود معاف نہیں ہوتے لیکن حدیث پاک میں ہے آپ کو جان کر حیرت ہوگی مجموع زواید میں الجہورت النیرہ در مختار وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو انسان میت کے ساتھ چالیس قدم چلتا ہے اس کے چالیس بڑے گناہ یعنی قبیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی نیکی ہے جس سے قبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی نیکی ہے یعنی میت کو کاندھا دینا چالیس قدم چلنا اس سے ہر قدم کے بدلے ایک بڑا گناہ یعنی قبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے یہ اس کی فضیلت تھی لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کو یہ میت کو کاندھا دینے کا صحیح طریقہ نہیں آتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے تعلق سے بات کریں گے کہ میت کو کاندھا دینے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کے دو سائیڈ ہوتے ہیں ایک دانی جانب اور ایک بائی جانب اور پھر دانی جانب میں بھی ایک سرہانہ ہوتا ہے اور ایک پائیتی ہوتا ہے تو آپ کو ابتداء شروعات اس طور پر کرنی ہے کہ پہلے آپ کو دانی جانب میں جو سرہانہ ہے اس سے آپ لے کر کے دس قدم چلنا ہے جب سرہانے لے کر کے آپ دس قدم چلیں گے اس کے بعد آپ پائیتی کی طرف آ جائیے داہنی سائیڈ میں اور پائیتی میں کاندھا دیں یعنی دس قدم چلیں اس کے بعد آپ پھر بائی سائیڈ میں آ جائیے سرہانے بائی سائیڈ میں سرہانے پھر دس قدم چلیں اسی طریقے سے بائی سائیڈ میں پھر پائیتی آ جائیے پھر اس کے ساتھ میں آپ دس قدم چلیں اس طرح آپ کے چالیس قدم ہو جائیں گے اور اگر آپ یہ چالیس قدم چلتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کے چالیس قبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے یہ بہت فضیلت کی بات ہے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھیل وغیرہ ہوتی ہے تو ہم ایک طرف کاندھا دیتے ہیں دوسری طرف نہیں دے پاتے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپ چاروں طرف کاندھا دیں اور دس دس قدم چلیں آپ کے قدم کم نہ رہیں کیونکہ اس طرح کے نیکی کے موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ بہت بڑے نیکی کا کام ہے آپ انشاءاللہ اس میں سبقت لیں سبقت لیں اور نیکی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے دنیاوی معاملہ ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے اس طرح سے دینی معاملات میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم نیکی کے کاموں میں سبقت کریں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاندہ دینے میں ایک انسان کو دھکا دیں دوسرے کو کچھ غلط طریقے کا آپ سلوک کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن نرمی کے ساتھ آپ موقع کی تلاش میں رہیں جیسے ہی آپ کو موقع ملے آپ یہ کام کریں